بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردس کوٹ 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین کل آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی تھی خاتون وکیل کی ارشاد نصرین ان کا نام ہے ان کا تلق ہے اکارا کے ساتھ ایک شہر ہے دیپالپور دیپالپور سے ان کا تلق ہے اور معاملہ یہ تھا کہ ان کو اغواہ کیا گیا تھا کس دن 14 اگست کو جو ابتدائی ڈیٹ بتائی جاری تھی مدائی پارٹی کے طرف سے وہ 14 اگست بتائی جاری تھی کہ 14 اگست وہ ان کو کچہری سے اغواہ کیا گیا تھا یہ تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے بلکل یاد رکھنی ہے اور اس کے بعد اغواہ کرنے کے بعد چار لوگ مسلسل ان کے ساتھ چھے سے آٹھ دن تک ریپ کرتے رہے اس کے بعد ملتان کے ساتھ ہے ایک شہر ہے میلسی میلسی کے اندر ان کو لا وارس چھوڑ کر چلے گئے جس کے بعد لوگوں نے ان کو ویڈیوز بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی اس پر تفصیلاً ویڈیو میں بھی آپ کو کل دے چکا ہوں اب اس کا ڈراب سین ہو چکا ہے بلکل ڈراب سین اس کو مکمل میں ڈراب سین تو نہیں کہوں گا لیکن شکوک و شبہات اس کے حوالے سے پیدا ہو چکے ہیں یقیناً جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور اس کے برقس اگر خبر آتی ہے شکوک و شبہات اس کیس میں پیدا ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے جو شکوک و شبہات اس کیس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی آپ تک پنچائے جائیں اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو اگاہ کیا جائے تاکہ معاملے کی حقیقت آپ بھی جان سکیں جی تو ناظرین ابتدائی تحقیقات جو پلیس کی ابتدائی تحقیقات ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج پلیس نے شیئر کی ہے پلیس کی طرف سے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج وہ سامنے آ رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون وکیل چودہ اگست نہیں اب میں چودہ اگست کی بات کر رہا تھا کہ چودہ اگست کی ڈیٹ کو تاریخ کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو چودہ اگست والدین کوئی بھی عدالتیں کچھریاں اوپن نہیں ہوتی کوٹ بند ہوتے ہیں تو یقیناً چودہ اگست کو کوٹ کے اندر سے یہ کٹنیپ کیسے ہو سکتی ہیں ایک تو یہ معاملہ پیدا ہوا آپ دوسرے نمبر پر جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے پلیس کی طرف سے وہ ملحظہ کریں اس میں دیکھا جا ستا ہے پہلے آپ یہ تصاویر دیکھیں یہ جو ریڈ سرکل ہے اس میں یہ خاتون کھڑی ہیں جی تو ناظرین یہ سی 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 ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاتون وکیل ارشاد نسین اپنی مرضی کے ساتھ موٹسیکل سوار کے ساتھ بیٹھ کر جا رہی ہیں اور یہ صبح کا ٹائم ہے پندرہ اگست اس کے اوپر ڈیٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یقیناً یہ سکرین کے اوپر میں نے پلی کی ہوئی ہے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے اب یہاں پر یہ کون کنفرم کرے گا یہاں پر میرا یہ سوال بنتا ہے یقیناً آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے شاید اور کافی صحافیز پر ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن وہ یہ سوال نہیں اٹھا رہے کہ کیا یہ خاتون جو وکیل دکھائی جا رہی ہے جو خاتون اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر دکھائی جا رہی ہے کیا یہ ارشاد نسرین ہی ہے کیا یہ ایڈوکیٹ ارشاد نسرین ہے یا کوئی اور ہے یا کسی اور کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ ہمیں دکھا کر بے فکر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے یقینا جب کوئی بھی کیس اس طرح کا ہوتا ہے تو یقینا اس میں دو طرح سے سوچنا پڑتا ہے ڈیفرنٹ طریقوں کے ساتھ سوچنا پڑتا ہے تو میرے مائنڈ میں میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ رکھ دیا ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ سوال اب اس پر اگر مزید بات کریں تو یہ ان کی رپورٹ نہیں درج کرائی گئی ان کے بیٹے کی طرف سے اگر کسی بیٹے کی ماں کا اغواہ ہو جاتا ہے ماں ان کی اغواہ ہو جاتی ہے تو یقینا بیٹا فوری طور پر رپورٹ درج کراتے ہیں تھانے جاتے ہیں ون فائی پر کال کرتے ہیں لیکن ان کی رپورٹ جو ہے اغواہ کی وہ چھ دن بعد درج کرائے گی اور دو دن بعد یہ خودی وہ لوگ ان کو خودی چھوڑ کر چلے گئے خودی لاوارسوں کی طرح سڑک کے کنارے چھوڑ کر چلے گئے جس کے بعد وہ سارا معاملہ ہمارے سامنے آیا جی تو ناظرین اب اس پر اگر مزید شکوک و شبہات کی بات کریں تو یہ جو خاتون وکیل ہیں ارشاد نصرین ان پر بھی مقدمات درج ہیں اب یہ وکیل ہیں خاتون ہیں تو دیفنیٹلی ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار وکیل ان کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں ان پر مقدمات درج ہو سکتے ہیں اکثر کیس لڑ رہے ہوتے ہیں کیس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو جو فریقین ہوتے ہیں وہ کیس درج ہیں ان کے اوپر الٹا مقدمہ کر دیتے ہیں لیکن کیا ہے معاملہ کیا ہے ان کے اوپر پندرہ سے زائد مقدمات درج ہیں اور ان کی تفصیلات سکرین کے اوپر شیئر کر رہا ہوں ان پندرہ سے زائد جو مقدمات ہیں ان میں صرف یہ دو میں ملزم ہیں جی تو ناظرین اس کے ساتھ ایک اور معاملہ ہے وہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ جو خاتون وکیل ہیں ارشاد نصرین صاحبہ یہ پہلے بھی دوہزار انیس کے اندر بھی اگواہ ہو چکی ہیں ان کی مدیت میں پہلے بھی ایک اگواہ کا مقدمہ جو ہے درج ہو چکا ہے پولیس تھانے کے اندر اور اب نیا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس کی تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور جو شبہات پیدا ہو رہے ہیں جو انیشل رپورٹ آئی ہے ابتدائی رپورٹ وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب میں یہاں پر میں نے سوالات بھی اٹھا دی ہیں رپورٹ کے حوالے سے ابتدائی رپورٹ کے حوالے سے اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ہنٹر پرسنٹٹ ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہے اس کی تہہ تک جانا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے اگر خاتون وکیل جو ہیں ان کے اوپر ظلم ہوئے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یقیناً ان کو انصاف ملنا چاہیے میں ان کے ساتھ ہوں اور اگر یہ غلط ہیں یہ رانگ ہیں تو ان کو بھی ایسی صدا ملنی چاہیے تاکہ بعد میں کوئی ایسا نہ کر سکے چاہے وہ وکیل ہو چاہے وہ کوئی اور ہو چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلی کو یہ تھی اپ ڈیٹ یہ تھی تفصیلات فیمیل لائر کیڈنیپ کے حوالے سے ان کے اغواہ کے حوالے سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کا برپور خیار رکھیے گا اللہ حافظ